جی دوستو نیوزیلینڈ نے بھی گیا پاکستان کو تھنڈا ایس سے پہلے اوستیلیا نے ٹیس سیریز میں پاکستان کو بترین شکست دی اب باری ہے نیوزیلینڈ کی نیوزیلینڈ نے پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں پاکستان کو شکست دے دی دوستو کنگ بابر کا بلہ چلا لیکن اس کا ساتھ کسی نہ نہ دیا دوستو آپ کو بتاتے ہوئے چلے کہ نیوزیلینڈ نے پاکستانی بارلوں کی ایسی دلائی کی جس کا کوئی حساب نہیں دوستو پاکستان کی طرف سے بابر آزم کے علاوہ کسی نہیں بیٹنگ نہ کی وہ کس طرح کہتے ہیں وہ نغمہ آپ کو سنائیں یودی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران اے قائدِ آزم تیرا احسان ہے احسان آزادی تو مل گئی لیکن ہم گوروں کے اب بھی غلام ہیں گوروں کو کھیلنے کے لیے ہمیں اب دوسری آزادی دونی ہوگی گوروں کے آگے بالکل ہم بے بس ہیں دوستو اس سے پہلے آسٹیلیا نے ہمارے ساتھ جو کھلوار کیا اب نیوزلینڈ کی باری ہے نیوزلینڈ ہمارے ساتھ جو ڈرامائی انداز میں کھیلے تو وہ دیکھنے کے قابل تھا دوستو پھر بھی ہم کہیں گے کہ اگلے میچز میں کوشی کریں تو کچھ بہتر ریزلٹ آئے گا بابا آزم کنگ مانو بابا آزم کے علاوہ کوئی بی بیٹس پہنے نہیں چلا تو شیم آن دیس ٹیم اب آزم خان کو دیکھ لو ہمارے چاچا کی کرکٹ کو دیکھ لو بابا آزم کے علاوہ کوئی بھی نہ کھیلا دوستو کمیٹس پاک میں اپنی رائے ضرور دیجئے اور پاکستان کے بارے میں ایک اچھا سا کمیٹس کریں